ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ قول شریف پڑھ کے میرے بھائی ذل افکار مرہوم مقفور دیرو تک پہنچاؤ مولاوں کو جنتی سونا مقامتا فرمائے بسم اللہ وقبان الرحیم کل ہو اللہ بہد اللہ صادر لم یلد ولم یلد ولم یکن له کفواًا مہد اللہمہ انہازہ عبد کا وابن عبد کا وابن عامت کا نزلا بے کا وانتا خیر منزو لیم بے اللہمہ انہا لان نالم منہو الا خیر وانتا آلم بہی من نو اللہمہ انکان مرسنان فزد فی احسانہی وانکان مسئل مزنبن فتجاوزا سیاتہی وحشر ومان نبی واللہیمت تیبین التاہرین الماسومین اللہمہ انکان مرسنان بلانداز نالک سلوات پڑھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی رات کی مجلس ہے بھائی کو بھی ٹائم دیونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وشترا من المومنین انفسهم و انوالهم بے ان لهم الجنہ یکاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقہ فی طورات والانجیل والقرآن میں سورہ توبہ دی ایک آیاء مقدسہ ہونتے ہیں بڑے بان شان سنیں انہیں کہ سیدے سیدے میں آدھا تھوڑا جانا رنگہ تبدیل ہو کہ سیدے میرا پھر آج پڑھ سی ہاں ہاں دو لفظ سن لو مولا مرحوم کو جنت سوڑا مقام دے وے ان اللہ وشترا بے شک اللہ نے خرید لیا معلوم ہویا کوئی اللہ سعودہ کر رہے ہیں میری گل سمجھائے کہ جتے سعودہ ہوندہ پہ ہووے اتھے چار چیزان دا ہون لازمیں تا سعودہ بڑھن دا ہے کیڑی کیڑی ایک ہووے سعودہ دے منالا دو جا ہووے سعودہ لمنالا تری جی او جنس ماجیہ گاں یا فیکٹری جو کچھ بھی مکان کچھ لالو تے چوتھا اس دی قیمت ہونے ویکھنائیں سعودہ پہ کردائیں اللہ اللہ کدھی کافرہ نال گال نہیں کیتی مشرق نال بھی اللہ گال نہیں کردہ جوٹھے نال بھی اللہ گال نہیں کردہ جتے منافقہ نال اللہ گال کرنی ہووے اللہ اپنے نبی نمادہ کل تم آکھا ہاں ہاں آباد رو بڑا سمجھ دار میں خریدو فروق سے اللہ پہ کرتا ہے کہیں دے نال ایک تے گال سمجھائی ونیا میرے کل گھڑی ہے بھائی فلک شیر کل موبیل ہے میں آتا ہوں یار گھڑی لیلہ ہے موبیل میں اندرز سعودہ کر لیں یہ میری گال سمجھائے ایک گھڑی بارلے ملک دیئے لیلہ یار ساڑا سعودہ ہو گیا گھڑی میں دے دیتی موبیل میں لے لیا اور موبیل دا مالک میں بھائی میں بیت چھوڑا بھائی میں بھراروں دے چھوڑا بھائی میں پتروں دے چھوڑا گھڑی دا مالک فلک شیر بھائی میں چودری اور اندرز سعودے بھائی میں کسی مومن دے چھوڑے انہوں نے سعودہ پہ کر دے اللہ ان اللہ اشترا من المومنین مومن دے نال اللہ سعودہ پہ کر دے اللہ دیتا کیے تیلیہ کیے تیلیہ کیے تیلیہ کیے انفسہم اللہ نے مومن دی جان خرید لئی وَعَمْوَالَهُمْ تے مومن دا مال بھی اللہ خرید لیا تے دیتا کیس بے اَنَّ لَهُمْ مُلْ جَنَّة جنت اس مومن دے حوالے کر دیتی آباد رو بھائی اور کیڑا مومن کیڑا مومن ان دی نشانی اللہ دا سی یکاتلون فی سبیل اللہ جیڑا مومن او اللہ دی راہ جہاد کردہ ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ جیڑا اللہ دی راہ جقتل کروی دیندہ ہے قتل آپ ہوئی جاندہ ہے ہون جاندہ مالک یا اللہ مومن دی جاندہ مالک سبحان اللہ بامِ بدرے چھ لڑاوے بامِ عوضے چھ لڑاوے خندقے چھ لڑاوے خیبرے چھ لڑاوے جمل چھ لڑاوے سفین چھ لڑاوے جتنی ہاں جنگاں ہو گزریان جتنی ہاں جنگاں جیڑی آئی نا جنگ خندق کا اے سب تو مشکل جانگ آئی اے جانگ آئی مدینے دے اندر تے سارے قریشی ایک پاسے بنی نزائردہ سارا قبیلہ بھی ایک پاسے بنی قریزہ آلے بھی ایک پاسے غطفان آلے یعودی بھی نال خیبر آلے یعودی بھی نال اینج کیوں نہ آکھاں جنگ خندقے چھ ساری دنیا ایک پاسے تے محمد مصطفیٰ دا ساڑے سات سو بندہ ایک پاسے گل سمجھیں گل سمجھیں نبی پاک نے صابیہ نے ایک اٹھا کی تاکہ کر آئے تو دنیا ایک پاسے ہو گئی ہے سلمان فارسیادہ مغلہ میری منہوں ایران دا رواج ہے یہ بندے تھوڑے ہوں منہ تے شاہر دیا سے پاسے خندق چکڑ دیں جناب کو صلاح پسند آگئی ہے کٹو خندق خندق کٹھی گئی بہت چوڑی خندق مدینے دیا سے پاسے نہ گھوڑا ٹاپ سکے نہ بندہ لنگ سکے فوجہ ہو گیاں اکٹھیاں ادنوں دے گا پکڑ لگ پئیاں ادنوں بھی دے گا پکڑ لگ پئیاں ابو سفیانہ دا اکرمہ ابو جیل دا پوترے دا نائی اکرمہ ہو رہا نوفل تو بھی ہو رہا وہ اب اترا ہے کٹھے جاؤ پتہ کرو نبی دی فوج دے کتنے اک بندین تے انتظام کے ہو جیا لوگ کے بانچ کے ویک ہوتا سکے وہ سمجھتا آ رہی ہے نا اتری یہٹو رو پہ ہے سجے خبے ویک کے فوج ویک کے نا واپس آ رہے ہیں اکرمہ دا ٹورے آؤ میں ویکھ لیا جیڑا ویکھنا آئی ہے وہ کی کوئی سان نہیں دے آدھا اگاں دا سیسا ابو سفیان دے کوئی سارے ہی کٹھے ہو کے سفیان کو لائے ابو سفیان آدھا سناؤ کتنی ایک فوج ہے ابو سفیان دے بان آپ کے اکرمہ ٹور پہ ابو جیل دا پوتر نیڑے ایک جاڑی دے اولے ہو کے آدھا ہے ایک میری گال نہ بھولی آہ کرسی تے بیٹھے نبی تے جڑا نبی دے نار زمین تے بیٹھے نا اس دا نا ہی علی ابن عبیت ہاں بہت رو بھائی بہت رو بھائی بہت رو بھائی بابی یہ تریبیہ سالان دا چھو رہے اس کی کرنا ہے اے اکرمہ دا تین نہیں پتا اے ترو دیا دا علی ہائی میرا پیو سرمہ پامن لگا میرے پیو نو اے او جی چاہت علی ماری آئی مردیات آئی او دی کھاکھاڑی سی دین آئی سبحان اللہ ابو سبحان آدھا ٹھیک او دے علی ہے علی کی کرنا ہے اوراں میرے نال سارے ٹو روپائے اٹھانوے سال دا جوان لیٹے آیا بڑا لمح قد عمر ابن عبدالباد ابو سفیان پیر دی ٹھوکر مار کیا دے اٹھیا ہوتاں کھڑا ہو گیا اٹھانوے سال دا جوان یہ نبو تاریخ نال وست ہے نا چاڑ گوڑے تے از گوڑے تے زین ٹھائی چڑ پیا ٹوڑن لگا نا اکرم آگوں آ گیا گوڑے دیواغ نب کے عادہ ہے دلیر تو بڑھائیں تو ہزار بندیں نہ سنے ہیں لڑھائیں تینج کار انوے دے گاں پہ گیاں پک گیاں کچھ کھا دیوان جا یاد نہیں میں ویندہ آتے وال ساتان کسے پاسے لائے آدھائے اوے علی تین بلن نہیں دیوانا کوئی چکھی بانجھ واہ بھائی واہ گوڑا دڑائیں دا دڑائیں دا خندک پار کر گیا گوڑا گوڑے تو لے کے عمر ابن عبدالباد ساتھ ماریا اوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کائنو میرے مقابلے بھیج نبی پاک فرمایا آج جیڑا بندہ اس عمر ابن عبدالباد نو قتل کر سی میرے بعد جانشین رسول ہاں 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 ہے کوئی سوم من بک من ہم یون دوچھی بارہ تھا ہے اور کسے جنت جامنا عویت محمد انہ نو بھیج ہے کوئی توہ ڈیچ علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے علی تو بھائے جا تری جی بارہ تھا ہے محمد کوئی نہیں آنا آتے آپ آبا جگرہ ہی مکائیے اس سلے علی کھڑے ہو گئے جنابہ کیا سردار آج کدی من محمد بڑھا کے دے مقابلے جبیجیے نا آ بھد رو بھائی وصلے رو آ بھرا اندر اندر علی علیہ السلام آگئے اپنا پیرہان محمد عربی نے علی کو نلتا علیدہ پیرہان آب پایا اپنا پجامہ علی کو علیدہ آب پایا اپنی نالین علی کو علی دی نالین آب پائی خیمے جبہ ہے نکل کے محمد عربی نے علی دے سرت پگڑی بننی شروع کر گئی سبحان اللہ ایک حاجی آدھا ہے مولا اے جھگہ اندر سلوار اندر جتیوی اندر تپگڑی بائر فسالت محب فرمین دن او میرے بعد کمی دا جھگہ نہیں ہونا جھگہ آئی سے پگڑی دا ہونا ہے آب حضر ہو بھائی وستے رہو سبحان اللہ علی علیہ السلام ہم نے ٹہل ٹہل کی چلنا شروع کر کوئی آدھا افضل وسین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا وسیلت الغافلین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا تنبیع الجاہلین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا وسادقین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا اقبل الموسنین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا یاسوب الدین پہ بیندہ ہے کوئی آدھا میرا امیر المومنین پہ بیندہ ہے نبی پاک فرمائے دے نہیں نہیں حجم محمد تو بچھو برازال ایمان کلہو علالکفر کلے اج کل کفر دے مقابلے کل دے کل ایمان جارے ہیں سبحان اللہ آہا آہا باویاں تریویاں سالان دا علی ابن ابی طالب او اٹھانوے سال دا جوان سامنے ہوگا کھڑ گئے علی اللہ السلام فرمایا تیرا ناکے تیپیہو دا ناکے ادہ امر میرا نایں عبدالوات دمہ پتران تسی اپنا تعرف کراؤ علی اللہ السلام فرمایا دے میرا نا ہے علی ابو طالب دمہ پتران یہ امر آتا ہے اوہ ابو طالب اور جیدہ دستر خان چلتا ہے غریب امیر سارے کھا کے بیندے اس دا پتریں ہاں ہاں اسے ابو طالب دا پتران مولا علی فرما دے اے لانتی آدھائی تیرے پہ ہو تی میرے پہ ہو اٹھ بڑی دوستی آئی ہو نا دی پگڑی وٹی ہوئی آئی علی اللہ السلام نے جوش آیا جناب فرمایا لا کھل عطا بیند کفر والایمان کافرت مسلمان دوستی آئی نہیں سنگ دی سبحان اللہ علی اللہ السلام فرمایا دے نہیں یہ کار کلمہ پڑھ لائے میرے نبی پاک دا تے بچوان گے آدھائیت نہیں ہو سکتا علی اللہ السلام فرمایا میں بچہ ہی نہ سمیجھ کہ میری مان لائے میرے نال لڑ نہیں مری ویسے آج تیری زندگی اور موت میں علی ابن ابی طالب بے ہاتھے چاہیے تیسری مرتبہ علی اللہ السلام فرمایا اچھا میری نیت آئی تو بچوان گیا وقت بھی چاندہ تو بچوان گیا پہلے وار توں کر لے پچھے وار میں علی چکرسان اے سلامتی نے دو ہتھا نال تلوار بلند کی تھی اے جوے علی اللہ السلام نے سر تے وار کرنے لگا علی دے سر تے پتھر دی ٹوپی آئی علی زمین تے بہ گئے جناب نے تلوار ماری دویں پیر کٹی گئے مو دے بھار ڈہ پے آ علی زانو اس دے سینے تے رکھیا اس دلوار بے دہن سٹے آ علی علیہ السلام چاڑے دیتا نفل گھوڑا دوڑا ہیان دا بٹا اور مامی بنا لما پیسو علی میں آگیم میں آمدہ پیان میں آئیم بچارے دا گھوڑا کمزورا خندگی ڈہ گیا علی بھی داکچہ ماری خندگی نفل دا سیر لاکھے تے صحابی باکھن مولا پتہ نہیں علی کی دے گیا ہے تے وہ بکھوڑا ہوا دے پیر تے کپی گئے ہیں تے ساڑی لوگ نہیں رہی ہیں میں بہت دا مولا جناب فرمایا گھبراؤ نہیں کو مسئلہ تو سیطان علی گیا علی واپس آئن آ کیا دین او لانتی کلمہ پڑھ لائے تے پیر میں محمد عربی رو ہون آکھ کے تند میں بڑھوا دینا تے عدائے نہیں ہو سنگدہ علی علیہ السلام نے دعا تھا نا تلوار نپی اس نے دو ٹھکڑے کی تے محمد عربی نے کرسی چھوڑ دی تی فرمایا ضربتو علیین فی یوم الخندگے افضلوں میں عبادتیں چکلائیں علی دی آج دی ہیک ضرب دنیا دیا عبادت افضل ہے ایک سونی جی سلوات پڑھ لائی تھا یہ کسیدہ پڑھا ہاں سبحان اللہ تبرکن دو میں سے کسیدے دی کسیدے خان تو میرے پیچھے بیٹھے نا مولا انہوں نے یہ حیات کی دراز کرے یہ بھائی جاز منظور حسین آجزدہ لکھا کسیدہ دیکھو کیسے لوگا دنیا تو چلے بابا بابا رحمت دو جہاں محمد ہے عظمت دو جہاں خدیجہ ہے رحمت دو جہاں محمد محمد ہے محمد 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 دو جہاں کون ہے دین رکھنا کسی کا الگ بات ہے دین رکھنا کسی کا الگ بات ہے دین اسلام کی مہربا کون ہے کیا دین نبیدیاں تھی بیویاں جی جی نو کرو کیا دین نبیدیاں دا بیویاں کیا دین یار بیویاں مصرا سنواما سارے دین دا تھکیڑا چوی کے رائے وینڈ دی پرلی پول دے واند کیا دین نو بیویاں کیا دین یار بیویاں نو کہو یا کہ یا کہو کچھ کہو تم گھٹا تیرا ہو یا بڑا تیرا ہو نو کہو یا کہ یا کہو کچھ کہو تم گھٹا تیرا ہو یا بڑا تیرا ہو تم جو چاہو کسی کو سمجھ تیرا ہو تم جو چاہو کسی کو بناتے رہا ہو ایک جاہ گے پائے سبھی کو ہی کٹھا کرو ایک جاہ گے پائے سبھی کو ہی کٹھا کرو پھر بستاو کسا حالا کی مال کونے ہے سبھی کو کٹھا کرو نو کہو یا کہ یا کہو کچھ کہو تم جو چاہو کسی کو سمجھتے رہو تم جو چاہو کسی کو بناتے رہو ایک جگہ پر سبھی کوئی کٹھا کرو ایک جگہ پر سبھی کوئی کٹھا کرو پھر بناو کہ زہارہ کی ماں کون ہے کئی روندے مر گئے شاکون کئی روندے مر ویسن ایک دوبان بس سن لو میں بھائی کو ٹائم دے واں کربلا توں ساڑھے ترے میل ایک منزلہ جدنائی منزل غازریہ کدی تاریخ تو آنکھ کے مسائب بھی نہیں پڑیا یہ عیسائیان دی وستی آئی ہیں رات رلی پادری ستو ہے گرجے دے اندر ایسا نبی آگے مونڈا ہلایا اٹھے گے بہ گیا ڈٹھا ایک نورانی شکل آلا سردارے جہن دے ہتھا تے سونے دا تاجے تے والا اچھ مٹی ہے ایسا نبی آگے دن جاندائیں یہ حسنائن دا نانائیں ان نبی آگے دا سردارے اے اجڑ گیا ہے آدھا سردار کیوں نہیں اے آدھا ایسا دو ڈھائی میل ترائی میل دور تین پتہ ہے جنگ ہوندی رہی گے پادری آدھا یہ تو سردار میں پتہ ہے آدھا اندہ نواسے ہی اندہ نا ہی حسین آج تری جاتے آدھا ہے اس غریب دی لاش دھوکتے پئیے آدھا سردار فکر نہ کرو دو ہنٹر بنجو میں جانا غریب دی لاش جانے چھتا نہیں روندہ ودہ غازری آدھے بازار آدھا ہے دروازے کھڑ کر رہندہ ہے آدھا حسائیاں باہر نکلو حسائیاں اکٹھے ہو جلدی کرو بیل سے ہی چاہی آؤ تلوارا ہی چاہی آؤ سارے گرجے دے اندر اکٹھے ہو پادری دی ہیک ایک آکھے سائے سائے نیرن ایک اس دن سردار خیرتا ہے آج میرا سرداری سے نبی بھی آیا ہے نبی اندہ سردار بھی آیا ہے ایک پادری آدھا ایک کڑکار سن دے رہے ہونے تلواراں دے آواز اے لوہ دے آواز اندہ آخری نبی دی اولاد مری گئی ہے اندہ ایک نواس ہے اندہ ناہ حسین اندہ لاش تتی دھوکتے پہیے او دفن کریں دیاں پچھے پچھے حسائی اگے اگے پادری ٹرہ دار ہے ہیک ٹی بہ چڑے وات ٹی بہ لٹھے وات دو چھنٹی بہ چڑے وات ٹلٹھے چند قدم چلے پادری آدھا سارے کانڈ کرو یا پادری آکھیاں کام اپنی کو تو چٹھر و جو فیلہا دے چاہے آکھیاں سارے بند کرو میں کو پائے گیا ہو باہ بھائی باہ بھائی کیلو یاری روازم بھالا ای آئی بی بی اطر پاک رسول دلانے اے اوہ اللہ شاہ دے اے اے ائی جبہ دے جی جی میں لوگ کرا ہاں میں لوگ کرا ہاتھ نوان یار پادری آکھیاں کام اپنی کو تو چوہے روچو موسیقی 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 ہے پچھے پچھے عیسائی ایک جوان ملاج ڈی ٹیس جائیں سینے تے ہاتھ رکھ ہاتھ دے تلے کاغذ آئی دیکھ دیکھ کیا دے کاغذ ہوا دے نال جو حالے آئے نا پادری نیڑے آئے ہاتھ چاہے آئے کاغذ گنہ پر لگا اللہ شلی شہی زندہ ہوں دے نا اکبر دی آواز آن دی میری نکڑی پہنڈ دا کھاتے سگی ازادی دا کھاتے جی جی نو کرا با نہ پڑے رونہ شروع کر دی دیکھ دیکھ چھوٹی یہ لاش ناس ہر کوئی نہیں پادری آدھ آئے جنگ نہیں ہویا اے ظلم ہوئے ہون گولیندہ رب دائے ہوسائن کو گولا لٹا سے کلا شے ہوسائی نسرانی مولا وہاں کم کر دے آئے بھوہر 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 کانی بھوہر دے بدلے کول کام دیار مہ دیوہ قید کر آئے اے میں سنے آئے چھنے اے کہاں چالکے ٹر گئی ہوسائی ہوسائن 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 ہوسائیں